بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الہی امید دین اما بعد آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام الرعوف کے بارے میں رعوف الرعفت عربی زبان میں کہا جاتا ہے زیادہ رحمت کو رعوف یروف یا رعیف فعول کے وزن پر ہے رعوف ابن العرابی کہتے ہیں الرعفت اس کا معنی ہے الرحمت رحمت زجاج کہتے ہیں کہ رعفت رحمت دونوں ایک ہی معنی میں ہیں بعض لوگوں نے رعفت اور رحمت میں فرخ کیا ہے یعنی رعفت جو ہے کچھ بڑھ کے ہے رحمت کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ فلان رحم فلان رحم کرنے والا ہے اور جب وہ زیادہ رحم کرنے والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں رعوف ابو عبیدہ کہتے ہیں رعوف فعول کے وزن پر ہے رحمت سے اس میں زیادہ رحمت کے معنی ہیں قرآن مجید میں دس جگہ رعوف موجود ہے اللہ نے کہا ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم واللہ رعوف بالعباد ان ربکم لرعوف الرحیم ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم اب اللہ کے حق میں رعوف کا معنی کیا ہوگا تو ابو عبیدہ کہتے ہیں رعوف یعنی رعفت سے ہے رحمت کے معنی میں زیادہ رحم کرنے والا جیسا کہ قعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ اپنے اشعار میں یوں کہتے ہیں نُطِعُ نَبِيَّنَا وَنُطِعُ رَبَّنَ هُوَ الرَّحْمَنُ كَانَ بِنَا رَعُوفًا کہ ہم ہمارے نبی کی اطاعت کریں گے اور ہمارے رب کی اطاعت کریں گے وہ رحم کرنے والا ہے زیادہ رحم کرنے والا ہے ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ یعنی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جو بھی لوگ ہیں تمام لوگوں پر رحم کرنے والا ہے اور آخرت میں ہر ایک پر رحم نہیں کرے گا بلکہ رعوف ہے بعض لوگوں پر اللہ تعالی رحم کرے گا خطہ بھی فرماتے ہیں رعوف یعنی رحیم کے معنی میں جو بندوں پر نرمی برتنے والا ہے اور بعض کہتے ہیں الرعفہ یعنی رعفت یہ رحمت سے زیادہ بلیغ ہے اور بعض کہتے ہیں کہ رعفت یہ خاص ہے اور رحمت عام ہے کیسے رحمت اس طرح بھی ہو سکتا ہے ہو سکتی ہے کہ کوئی آپ کو مجبور کرے تو آپ مجبوری میں کسی پر رحم کر رہے ہیں یا مسلحت دیکھ کے آپ رحم کر رہے ہیں لیکن رعفت میں اس طرح نہیں ہوتا رعفت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مجبوری میں یا کراہت کے ساتھ رحم نہیں کرتا تو یہ فرق ہے رحمت اور رعفت میں حلیمی کہتے ہیں رعوف یعنی بندوں پر آسانی کرنے والا ان کو ایسی باتوں کا حکم نہیں دیتا جو ان کے لئے مشکل ہے ایسے احکام نازل کرتا ہو جو ان کے لئے مشکل ہوں ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی بلکہ رعوف ہے ایسے احکام کو نازل کرتا ہے ایسے احکام بتاتا ہے جو وہ کر سکتے ہیں رعوف ہے اور اس میں بھی کیا اگر صحیحت اچھی ہے انسان اچھا ہے تو کرے اگر بیمار ہے کمزور ہے مجبوری ہے تو پھر اس میں بھی اللہ تعالی تخفیف کیا ہے تو اس طرح اللہ تعالی رعوف ہے مقصد کتاب میں یوں موجود ہے کہ رعوف یعنی رحمت والا رعفت والا اور زیادہ رحمت والا مبالغہ کا سیغہ ہے تو رعفت اور رحمت کے فرخ کے بارے میں معلوم ہوا کہ رحمت سے کچھ زیادہ معنی ہے رعفت میں زیادہ رحم کرنے والے کو رعوف کہتے ہیں اور اسی طرح کراہت کے ساتھ رحم کرے تو ہو سکتا ہے وہ رحمت کے معنی میں آ سکتا ہے لیکن رعفت میں نہیں آ سکتا رعفت میں کراہت کے ساتھ رحم نہیں کرتا بلکہ دل سے رحم کیا جاتا ہے تو یہ فرق ہے رعفت اور رحمت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ یعنی رجم کرتے ہوئے تم کو رحم نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ غلطی کیے ہیں اور اسی میں ان کو جو فائدہ ہے اسی میں ان کو فائدہ ہے اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ فلا آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کیا یہ کب کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزمائے اور آزمانے کے بعد جو ہے اگر اس کو نعمت عطا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلا پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور جب جو ہے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائے نہیں بلکہ دنیا میں بھی اچھی دولت دیا ہے صحت دیا ہے ہر طریقے سے اچھا ہے ایک آدمی اور اس کو اللہ تعالیٰ پھر آخرت کے اعتبار سے بھی اچھا رکھے تو ایسے آدمی کو ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اس پر رحم کیا اور اس میں رعفت سے لاتے ہیں تو یہ فرق ہے رحمت اور رعفت میں اقلیشی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لرعوف الرحیم تو دونوں کو ایک جگہ لائے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ رحمت سے کچھ الگ معنی ہے رعفت کا وہ یہی ہے کہ رحمت کے مقابلے میں رعفت میں کچھ زیادہ رحم موجود ہے تو اللہ تعالیٰ رعوف ہے رحم کرنے والا ہے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اگر ہم رعوف اور رحیم میں فرق کرنا چاہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ رعفت اس میں زیادہ معنی ہے رحمت کے مقابلے میں زیادہ بلیغ ہے رعفت رحمت کے مقابلے میں اور دوسری بات کیا رعفت زیادہ عام ہے رحمت سے کیوں اس لئے کہ کوئی مجبوری میں بھی رحم کر سکتا ہے لیکن رعفت اس طرح نہیں ہو سکتا اچھا جب ہم نے معلوم کیا اللہ تعالیٰ کا نام رعوف ہے تو پھر ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے سامنے واضح ہے کیسے واضح ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کسی کی اطاعت کو کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرْعُوْفُ الرَّحِيمِ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو تمہاری نیکیوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے جیسا کہ اب یہ آیت جو نازل ہوئی اگر پسی مندر دیکھیں گے تو پہلے قبلہ جو ہے کعبہ نہیں تھا اور کعبہ قبلہ ہونے سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو جیسے ہی کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو ایک بات پیدا ہوئی کہ کیا جو پہلے پڑے ہیں نماز ان کے نماز ضائع ہو گئے تو کہا نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے نیکیوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم کیا ہے رحم کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈرائیا ہے کہ فلان گناہ ہے وہ گناہ مت کرو ورنہ عذاب ہوگا فلان گناہ ہے اس پر مت چلو ورنہ عذاب ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آگ میں جلائے گا اگر تم ایسا کروگے یہ سب اللہ تعالیٰ بتا دیا ہے دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن انسان جائے گا تب اس کو معلوم ہوگا کہ میں فلان گناہ کیا ہوں میں فلان گناہ کیا ہوں اس پر سزا ہے اس پر عذاب ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ فلان گناہ ہے فلان گناہ ہے اس سے بچ کے رہو اس سے بچ کے رہو اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اسی لئے بتا رہا ہے کہ یہ گناہ ہے اس کو مت کرو ورنہ عذاب ہوگا اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھی بھیجا اور کتابوں کو بھی نازل کیا کتابوں میں واضح طور پر بتا دیا کہ یہ نیکیاں ہیں اس کو کرنی ہیں اور یہ گناہ ہے ان کو نہیں کرنا ہے اور اسی طرح رسولوں کے ذریعے بتایا کہ اس طرح چلنا ہے اور یہ تمام چیزیں نہیں کرنا ہے اللہ نے کہا ہوواللذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الیلنور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ تیسری چیز جو اللہ کی رحمت ہے اور ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی لوگ توبہ کرتے ہیں ان کے توبے کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے انسان چاہے کتنا بھی گنہگار ہو گناہ چاہے کتنے بھی کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مااف کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اللہ نے کہا ثُمَّ تَعْبَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفُ الرَّحِيمُ تو انسان چاہے جتنے بھی گناہ کرے اگر وہ توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو ضرور قبول کریں گے اسی طرح اللہ کی رحمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو مسخر کیا ہے اور انسان کے فائدے کے لئے انسان کی مسلحت کے لئے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اب یہ جانور ہیں جانور سے فائدہ اٹھاؤ ان پر جو ہے بیٹھ کے آرام سے جاتے رہو اب انسان گاڑیاں وغیرہ بنا لیا ان تمام چیزیں بنا لیا ہے یہ سب کیا ہے انسان کے لئے آسانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام آسانیوں کو رکھا ہے ہر چیز کو مسخر کیا ہے انسان کو اقل دیا ہے انسان جو چاہے جیسا چاہے بنا لے اپنی آسانی کے لئے ورنہ کیا ہوتا ایک ایک کام کرنا بھی مشکل ہو جاتا انسان کے لئے اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ جانوروں کو جو پیدا کیا ہے تو اس پر بیٹھ کر آرام سے تم سواری کرتے ہوئے جاتے ہو دور دور مقام تک بھی تم پہنچ جاتے ہو حالانکہ اگر وہ سواریاں نہ ہوتی وہ جانور نہ ہوتی تو پھر تمہارا چلنا مشکل ہوتا اللہ تعالیٰ نے سور نحل میں کئی آیتوں میں اللہ تبارک وطلہ جو انسان کے فائدے کے لئے بنایا ہے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا اللہ نے کہا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون وعلى اللہ قصد السبیل ومنها جائرون ولو شاء لہداكم اجمعین هو الذي انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون ينبت لکم به الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرع لكم في الارض مختلفا ألوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مباخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا ان تمید بكم وَأَنْحَارَا وَصُبُلَا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِهُمْ يَهْتَدُونَ أَفَ مَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَ لَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ تعالیٰ نعمتیں ایک ایک کر کے گنایا ہے کیا کیا جو ہے ہم نے تمہارے لئے تمہارے فائدے کے لئے بنایا ہے اللہ نے کہا کہ ہم نے جانور بنائے تمہارے لئے ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پانی نازل کیا پانی تمہارے لئے رکھا ہے تمہارے فائدے کے لئے رکھا ہے اسی طرح جو بھی پھل اکتے ہیں پھل کے نام گنائے یہ بھی تمہارے فائدے کے لئے ہیں رات ہے دن ہے سورج ہے چاند ہے یہ تمام چیزیں بھی تمہارے لئے ہیں اس کی بات سمندر کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے کہتا ہے کہ اس میں بھی دیکھو کہ تازہ مچھلیا تمہارے لئے محسن ہے جب چاہو لے لو کھالو تو یہ سب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں آخری میں اللہ نے کہا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہوگے تم گننے سکتے دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ رعوف ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رعوف کہا ہے اللہ نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ رعوف الرحیم کہا یعنی معلوم کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رعوف کہا تو انسان کو بھی رعوف کہہ سکتے ہیں لیکن وہی بات کے فرق ہے انسان کے رعوف ہونے میں اور اللہ کے رعوف ہونے میں انسان بھی ہو سکتا ہے رحم والا زیادہ رحم کرنے والا لیکن اللہ کی طرح نہیں ہو سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رعوف ہے تو اپنے لائق اور انسان اگر رعوف ہے رحم کرنے والا ہے تو وہ انسان اپنے لائق تو اللہ تبارک و تعالیٰ رعوف ہے اور انسانوں کو بھی ہم رعوف کہہ سکتے ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رعوف کہا گیا ہے